دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ آج کی میری ویڈیو جو ہے پوری پوری سنیے کا پلیز پوری دیکھئے گا کیونکہ آج جو میں آپ کے سامنے ایک امپورٹنٹ بات رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی انجنئر محمد علی مرزا کی جو ساری سپیچیں تھی ساری عزت تھی ساری ریسپیکٹ تھی وہ اب ساری جو ہے ان کی چلی گئی سب کچھ ختم ہو گیا انجنئر محمد علی مرزا سمجھو کہ کچھ بھی نہ رہے اسی لیے وجہ یہ ہے کہ پہلے انجنئر محمد علی مرزا کے خلاف تو سنی بھی تھے شیعہ بھی تھے دیومند بھی تھے کیونکہ سب کے خلاف باتیں کرتا تھا اپنی باتیں کرتا تھے ٹھیک ہے لیکن جو یوت عمران خان صاحب کو نوجوان پسند کرتے تھے وہ انجنئر محمد علی مرزا کو زیادہ سنتی تھے پہلے پہلے کی بات کر رہا ہوں لیکن جب انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے خلاف جب انہوں نے باتیں کی تو یہ سب کچھ ان کا پانی پانی ہو گیا زائع ہو گیا اسی لیے کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے بولا پی ٹی آئی کے خلاف بولا ہے اس لیے اب انجنئر مرزا کا پاکستان یوت میں تو کچھ بھی نہ رہا نہ عزت رہی نہ یہ ساری اسپیچیں رہیں یہ کچھ بھی نہ رہا پتہ ہے عزت بنانا جو ہے عزت بہت دیر سے بنتی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں پر عزت جو ہے ختم جلدی ہو جاتی ہے آپ کوئی بھی تھوڑا سا غلط کام کرتے ہیں تو آپ کی ساری عزت جو ہے چلی جاتی ہے ساری اسپیچیں ساری اسپیکٹ آپ کی ختم ہو جاتی ہے مطلب کہ جلدی میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لیتا دیکھو انجنئر محمد علی مرزا صاحب کتنے مشہور تھے معروف تھے ان کو سب نوجوان سنتے تھے لیکن اب جو ہے وہ انجنئر محمد علی مرزا کچھ بھی نہ رہے انجنئر محمد علی مرزا کا یہاں پہ پاکستان میں نوجوانوں میں انجنئر مرزا علی کی جو ہے محبت نہ رہی بلکہ نفرت آگئی تو اسی لیے عزت بنانا میری بات یاد رکھیے گا کہ عزت بنانا جو ہے بڑی بات ہے وہ آپ محنت کرتے ہیں سالوں کے بعد جو ہے آپ کو ریسپیکٹ ملتی ہے ایک بڑا مقام بڑی اتھارٹی ملتی ہے لیکن جب آپ مطلب کہ عزت آج کوئی بھی آپ غلط کام کرتے ہیں تو وہ سالوں کی محنت بھی آپ کی چلی جاتی ہے تو پلیز سوچ سمجھ کر قدم رکھیے گا جو بھی میرے چینل پہ دوست نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور کمیٹ ضرور کیجئے گا بہت بہت شکریہ